اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 بہت شکریہ آپ کا اس ٹائم سر سب سے پہلے جی جی فرمائی آوڈینس سے میں بتا دوں کہ ہمارے ساتھ ہیں عمر فہیم صاحب دیجیٹل سٹریٹریجسٹ ان کے بارے میں میں کچھ بھی آپ کو تعریف نہیں کروانے والا کیونکہ میں کروا نہیں سکتا ان کا تعریف سر خود ہی آپ کو تعریف کروائیں گے کہ وہ کیا ہے جی سر ہینڈوورٹو یو جزاکلہ جی بہت بہت شکریہ اچھا گائز میرے انٹرڈکشن سے پہلے ایک مزیدہ چیز جو میں آپ سے یہاں پہ شیئر کرنے والا ہوں جس کا جو ہے امیر بھائی کو بھی میں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا لیکن اس انٹرڈکشن سے پہلے کچھ سکھانا چاہوں گا وہ میں آپ سے شیئر کرنے جاروں تو میں اب امیر بھائی سے دو تین کوششن پوچھنے جاروں جلدی جلدی سے اور جو لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کونسپ سمجھانے جاروں کیونکہ میری لوجک ہوتی ہے کونسپ سمجھو ویڈیو لائک کرو نا کرو شیئر کرو کونسپ سمجھو کونسپ سمجھو امیر بھائی آپ کا پورا نام کیا ہے یہ پاپکن والا ہٹائیں امیر کے پاک کیا پورا نام کیا سر میرا نام ہے سید امیر سید امیر مجھے اصل میں curiosity یہ ہے کہ جو آپ نے نام کیا گیا امیر کے بعد پاپکن والا لگایا ہے basically میری domain میں اس کو کیورڈ بولتے ہیں یہ آپ نے کیوں لگایا ہے کیا آپ کی سوچ ہے یا کسی اور کی ہے اس کا پیچھے exact purpose کہیں سر اس کے پیچھے exact purpose یہ ہے کہ دو مہینے پہلے آپ نے منٹو سر ریحان اللہ والا سے ملاقات سے پہلے میں بھی سید امیر رضا ہی تھا ٹھیک ہے تو جیسے میری ان سے fellowship ہوئی میں نے ان کو پیروی کرنا شروع کیا تو انہوں نے مجھے suggest کیا کہ آپ سید امیر رضا کی بجائے امیر پاپکن والا بنیں ٹھیک ہے وہ ان کا purpose یہ ہے کہ سید امیر جو ہے نا وہ لوگوں کو مطلب بھول جاتا ہے آپ کا جو شعبہ ہے نا جو آپ کرتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے انہوں نے مجھے جیسے جیسے پرفیکٹ 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 اچھا اب جو سارے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں بچوں امیر بھائی نے جو بات بتائی ہے that is 110% correct امیر بھائی شاید سید امیر رضا سید امیر رضا جی جی سید امیر رضا کو شاید میرے ایک آنٹ میں گر ہوں گے پانچزار لوگ ہیں ہو سکتا سید امیر رضا کو میں exactly ان کے نام سے یاد نہ کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن امیر پاپکن والا مجھے یاد رہے گا کیوں کیونکہ میرے دماغ میں ایک چیز آگئی میرے دماغ میں ان کا basic core key word آگیا کہ this person is associated with popcorn making یا popcorn selling یا he's a popcorn expert ٹھیک ہے یہ بات ہر بچے کو سمجھا لی branding کر رہے ہیں وہ unintentionally آپ کے دماغ میں ایک چیز بٹھا رہے ہیں کہ I'm an expert in making popcorns تو میں popcorn والا ہوں گی ٹھیک ہے جیسے اداد چائے والا ارہان اللہ والا e-commerce والا کافی زیادہ اس طرح کے والا والا بہت اتا ہوئے ہیں یہ trend بھی بن چکا ہوئے لیکن اس کے اندرے چیز کیا ہے core key word سات سال پہلے 2014 میں عمر فہیم نے اپنے نام کے ساتھ MBA لکھا عمر فہیم نے اپنے social channels میں اپنے نام کے ساتھ ایک اپنے کیورڈ define کیا digital strategist وہ لکھا اور سات سال پہلے لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دی شوخہ ہے ٹھیک ہے یہ میں live بول رہا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھانی ہی چیز شوخہ ہے شوخیاں مارا ہے MBA کر لیا یہ کر لیا digital strategist even یہ تک کہا گیا کہ اللہم آفی بڑے بیاد ورڈز میں negative بھی بولا گیا کہ اپنے نام کے ساتھ والد کا نام نہیں لگاتا والد کا نام سے لگا ہو رہا ہے تو digital strategist کیوں لگاتا ہے ٹھیک ہے جی تو trust me دو کان ہے یہاں سے سنو اچھی بات remark میں ڈالو نہیں سننی تو یہاں سے باہر نکال دو تو میں نے نہیں سننا اور میں کہتا تھا yes کاش 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 اپنی برانڈنگ self-branding کیسے کرتے ہیں اپنی پوزیشنگ کیسے کرتے ہیں اور آج جب میں نے یہ چیز دیکھی جسے مجھے ان کے ریکویسٹ آئی تو میں نے بڑے نام جب میں نے پڑھا میں نے کہا کوئی اچھا بندہ سمجھ آیا مجھے جس نے کچھ چیز کو سمجھے لٹرلی مجھے نہیں بتا تھا کہ سر ریحان اللہ والا نے یہ کانسپ سمجھا ہے لیکن اب اگر سر ریحان اللہ والا نے یہ کانسپ سمجھا ہے مجھ سے تو age میں بھی بڑے ہیں experience میں بھی بڑے ہیں دیکھیں پوری دنیا گھونے ہیں definitely ان کو یہ strategy اچھی لگی تو انہوں نے ان کو جیسے کہتے ہیں ایک چیز پہ لے کے آئے تو بچوں یہی بات میں اب آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ اپنی self positioning اپنا digital image اپنی جیسے کہتے ہیں digital positioning digital branding کرنا بہت ضروری ہے میرا ابھی کھولو جا کے کیا لکھاؤ پانچ سال سے لوگوں کو بتایا جی this person is an expert in digital marketing strategy تو یہی آپ لوگ اس لیے سمجھائیے کہ سمجھئے اپنا ایک core key ورڈ اکثر بچے پوچھتے سر کیا کریں self branding کیسے کریں یہ self marketing free ہے امیر بھائی مجھ یاد رہیں گے لیکن ایسا بندہ مجھ ایک تک نہیں ملا جس نے اپنی branding پہ کام کیا بشت سر نے بتایا لیکن انہوں نے چیز کو سمجھا اور وہ جب اپنا interruption بھی کراتے ہیں تو کہتے ہیں welcome to ameer pop kon والا show تو آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ کتنا فائدہ ہوتے جب صحیح طریقے سے branding دیکھو ہم لوگ فورا سے پہلے تو مجھ نہیں بن سکتے مار جو تو بر سکتے بل گیٹس نہیں بر سکتے پیسے نہیں ہمارے پاس ٹھیک جانی یہی چیزیں گورے بھی implement کرتے ہیں لنکڈین اٹھا کر رہے ہیں بڑے بڑے لنکڈین کے coaches ہیں وہ بھی implement کر رہے ہیں اپنے ناموں کا اگر ڈگریان بھی لگا رہے ہیں تو امیر بھائی سب سے پہلے تو یہ آپ کی approach بہت سا وجہ سے اگر سرحان اللہ والا نے بولا ہے تو میں کہتا ہوں میں salute کرتا ہوں کہ چلو سات سال کے بعد کوئی ایسا بندہ ملا پورے سات سال کے بعد جس کو دیکھ کے میرا دل خوش ہوا اب انٹروڈکشن کر رہا دیتے ہیں امار فہیم میرا نام ہے I'm a digital strategist I'm a certified digital strategist I'm an SEO expert I'm a full stack digital marketer, digital marketing consultant with 7 plus years of experience in digital marketing اور اس کے علاوہ میرے پاس 628 international specializations digital marketing جو میں نے پوری دنیا سے لی ہے ایک روپیہ خرچ کیے بغیر اور میں نے وہ ساری public کر دی ہوئی ہیں میں نے ان کی ویڈیوز بنا دی ہیں پوری آدھے گھٹے کی ویڈیو بنای ہے YouTube channel پہ موجود ہے جو بچہ certificate لینا چاہتا ہے digital marketing کیا کسی بھی چیز میں باہر سے لینا چاہتا ہے just watch that video اس کے اندے میں نے sources disclose کر دی ہیں free میں courses کرنے کے طریقے بتا دی ہیں باہر کی university سے کیسے courses لینے میں نے ہر چیز بتا دی اور میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے جو میں نے آپ سے certification share کی ہیں these are affiliated and accredited certificates میں نے کل بھی بات کی تھی آج بھی کہہ رہا ہوں اگر میں اپنا کوئی course launch کرتا ہوں digital marketing کا اور میں آپ کو day end پہ اس کا ایک certificate دیتا ہوں that certificate جو میں آپ کو دوں گا کیا اس کی اتنی value ہے کہ آپ google میں جاؤ یا سٹینفرڈ میں جاؤ Oxford میں جاؤ facebook میں جاؤ ان کو دکھاؤ وہ اس چیز کو regard کریں اس کو value کریں نہیں کریں گے ہاں جو knowledge سیکھا ہے جو سیکھا اس کو value کریں گے لیکن اگر آپ نے سٹینفرڈ سے اگر آپ نے google سے google analytics academy سے hubspot academy سے کوئر سہرہ سے ایک ایسا accredited certificate لیا ہے جس کو university of wale یا Oxford university یا Cardiff university یا university of london کی branding ہے ان کا registration number مجود ہے verification number مجود ہے اس کو لے کے جاتے ہو آپ کا experience ہے آپ کا knowledge ہے اور جا کے کسی university میں apply کرتے ہو تو کچھ subjects پہ exempt ہو جاتے ہیں اگر پڑھنے کے لیے جا رہے ہو اور اگر google جیسی company میں apply کرتے ہو تو اس certificate کی value بھی ہوتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے اور آپ کے لیے job ملنے میں سانی بھی ہوتی ہے تو ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان میں کتنے ادارے ہیں بہت دیادہ دارے ہیں پاکستان میں کتنے trainers ہیں بہت میں نہیں میں سپی کر نہیں میں ٹیچر نہیں نہیں میں کتنے 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 کوئی کورس میرے نہیں ہے جو صحیح اور غلط بتاتی ہیں جن لوگوں سے آپ 50-6 ہزار روپیہ خرچ کر کے سٹیفیکٹ لیتے ہیں چیزیں چیزیں میٹھتے ہیں میک شور کیجئے اس سٹیفیکیٹ کی ایکچول value کیا ہے سٹیفیکٹ ایکری دیتے ہیں دیجی مارکٹنگ تو یہ سٹیفیکٹ میرے پاس ہے سات سال کے باعت انترین کانفرنس بھی دکٹر سپرن پڑی 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 فرس پڑی 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 میرا نام میرے پڑی کیا میرا نام اللیجیبیلیٹی نے گیا اور بکور ایک پاکستانی تاب has 600 plus international specialization in digital marketing ایک روپیہ دیئے بگر مجھے رکھے گنایز کیا گول ڈال جو ہماری بیگام گوورنر پڑی سال رہے مجھے یہ چیز دی تو مہیند کا پھل ملتا ہے اگر آپ جل سے مہیند کر رہے اور آپ نے اپنا ایک vision بنا رہے امیر جی لگتا ہے سینل اپنا انٹینشنی ایک ورڈ بہ رہے ہیں پاپکن والا پاپکن والا پاپکن والا پاپکن اور آپ کی دیماغو میں ایک positioning بیٹری ہے یار یہ بندہ پاپکن ایک پاپکن بزر شروع کرنے کچھ بھی کرنے that is related to the ورڈ کون پاپکن والا is the right person to connect with وہ ہمیں guide کرے اور 5 سال کا 6 سال کا جس پہ وہ ویڈیوز بناتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو دیجٹل مارکٹنگ میں یہ سب سے پہلا سٹپ ہے اگر لینڈین کے اوپر اس طرح کی چیزیں کروگے تو بینیفٹ ہوگا جی جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ عمر فہیم صاحب کیا ہے میں پہلے ارز کر چکا تھا کہ میں ان کا تعرف نہیں کروا سکتا یہ اپنا تعرف خود ہی کروائیں گے اچھا سر آپ یہ بتائیے کہ what is digital marketing سر digital marketing کیا بلا ہے یہ عرف عام میں آپ ہی سمجھا پائیں ہمارے ناظرین کو ہمارے پاکستان ایسا جی میں نے مارکتنگ کیا ہو ہے تو جو کنونشنل ڈیفنیشن مارکتنگ کی جو فیلپ کٹلر صاحب انگریز ہیں انہوں نے جو بتائی ہے بائنگ ان سیلنگ آف پروڈک سرویس اس مارکتنگ چیزوں کا خریدنا بیجنا اس کو کهتے ہیں مارکتپلیس یہ کنونشن مارکتنگ کنونشن بائنگ ان سیلنگ آف پروڈک سرویس کو جب ہم آن لائن میڈیوم کتھر آن لائن چینل کتھر تکنولوجی کو استعمال کرتے ہوئے آئی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے بیچیں گے وہ ہمارا دیجیتل مارکتنگ ہو دیتے ہیں یعنی کہ ہم نے مارکتنگ کا پروسس چیزوں کا خرید بیچ دیجیتل پلاٹ فرمز کے درو کر دیا that could be a website that could be social channel that could be youtube channel that could be a conveying the value of your products and services to your customers اور ان کے دماغ میں اپنی product کی اور services کی unique selling proposition یعنی کہ اگر وہ آپ کی product خریدتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ مجھے سے کیا benefit ہونے والا ہے اس product کا unique selling proposition چیز دے رہا ہوں امیر بھائی 100 روی پاپ کن دے رہے رہے ہوں سکتا امیر بھائی سمپل پاپ کن دے رہے ہوں سکتا ہے چیز فلیور پاپ کن دے رہا پرائیس دونوں کی سیم پاپ کن کی قولیٹی بھی سیم لیکن ایک value ڈیشن service کیا دے رہی چیز میں ڈال کے دے رہا تو اگلے کے دماغ میں بیٹھ گیا یار یہ بندے کی جو unique selling properties مجھے ایک مجھے extra value مل رہی ہے جیسے امیر بھائی کی extra value کیا جی امیر بھائی کے نام پاپ کن والا لگ گیا ان کو ایک edge مل لگیا کہ یہ اپنی self برانڈنگ کر رہے ہیں یہ یاد رہیں گے یہ بھولیں گے نئی لوگ آسانی سا identify کرتے ہیں میری ہے digital strategist تو لوگ سمجھ گئے امیر فہیم digital strategist میں نیمی لگایا ہے تاکہ وہ بچارے لوگوں کو یہ پتہ چل دے بھائی پڑھا پڑھا لکھا بند ہے تو پروفیشنلی ساونڈ کر رہا ہوں digital strategist ایم بی ساونڈ کر رہا ہوں educational qualification تو یہ بڑا impact بڑھتا ہے چیز سے ٹھیک ہے کہ آپ پروفیشنلی بھی ساونڈ ہو آپ ایڈوکیشنلی بھی ساونڈ ہو ایڈ ڈیویل ایمپاک چیزوں کو اپنی services کو کچھ بھی خرید دینا بیچ نا آن لائن ٹھیک ہے وہ کسی بھی میڈیم سے ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں digital marketing بہت زبردست ہوگیا سر بڑے آسان فہم لفظوں میں آپ نے digital marketing کو سمجھا دیا کیونکہ آپ کی طرح سے مجھے اجازت ہے کہ ہر طرح سے سوال دل بھی ہے سر ہمارے ہمارا education system جو ہے وہ schooling سے لے کر چلیں university کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت contribution ہے سر جو ایک starting of school ہے اس بنیاد سے ہمارے بچوں کی ذہنیت اور تربیت جو ہے وہ اس حوالے سے کیوں نہیں کی جاری ہی انہیں آشنا ہی نہیں اب یہ بھی کوئی چیز ہے میرے فاتھر جو ہے نا he's a doctor میرا داد کا نان جو ہے ہماری ان کی طرف سے qualification بہت sound qualification ہے گورنمنٹ جاپس میں ہیں کچھ باہر ہوتے ہیں میری چھوٹی سیسٹو بچپن سا ٹاپ کرتی آ رہی ہیں پرپ کلاس سے لے گئے اور میں نہیں کہتا جی میں بہت ایک ایک سیسٹو آرڈناری لائک بچھا ہاں جہاں پہ مجھے پتا ہے کہ میں اس چیز میں ایکسل کرنے تو دل و جان سے فالو کرتے ہیں یہ ہی میری سائی کی ہے اگر کوئی چیز کرنی ہے تو جب تک سو پسنٹ جلس نہیں آئیں گے تو میں آپ کو کام ہے آپ نے بات کی سکھول میں سب سے پہلا سٹپ آپ کا سکھول میں 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 سکھول دیکھیں جو سکول کا ہمارا سٹرکچر ہے اگر آپ دیکھیں تو ہماری 50-50 کر چاپ ٹیکس بک بورڈ ہو گیا میری سکول آرمی کی ہے تو میں بڑھا بجی Oxford کی بکس پڑھی ہیں اور میں نے وہ والی Oxford کی بکس پڑھی ہیں جو اب والی نہیں ہے اب بیکن ہاؤس کی بات کر لیں یا عجیب و غریب سی ہے ہم نے state of the art Oxford کی بکس سارے سب ہمارے جو teachers ہیں میں بھی کہتا ہوں میرے school کی teachers بہت کمال تھے دیکھیں وہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کرتے تھے ہمیں جس طرح پڑھایا گیا میں کبھی academy نہیں گیا میرے امی ابو نے ہی پڑھایا میں کبھی نہیں گیا اب آپ دیکھیں کتنے بچے ہیں جو academy نہیں جاتے اور کتنے بچے جاتے 99 % 99.99% جاتے ہیں جن parents پڑھے لکھے ہیں جو masters ہیں دونوں males and females ان کے بچے بھی جاتے ہیں سکول بھی جاتے ہیں تو teachers نے بڑا proper طریقے سے سمجھایا ہر چیز سمجھائی life کے بار میں بتایا کرتے اب آپ جن سکول سسن کی بات کر رہے ہیں گلی محلوں میں آپ کے سکول کھلے ہو روائلٹی بیس پہ وہ سکول خرید سکول کی 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 کہتے ہوں اس کو لائسنس سنگ فی لے لیتے ہیں گھر میں سکول کھول لیتے ہیں میرا بیٹا جی ڈیٹ سال میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس سکول میں داخل کر نا میں گھروں والے سکول پہ بیلیت نہیں کرتا سکول میں آپ گراؤنز نہیں رہے جی اب آپ مجھے بتائیں ایک ختم ہوتی جا رہی ہیں اس طرح اور اس طریقے سے وہ میں تو کھوں گا اس کابل نہیں رہے پتہ نہیں بچوں کو کہا لے جائیں گے تو دیکھیں آپ سکول کو اور آپ گھروں میں مہلی میں جو سکول سکول آپ کو چینج کر نہیں سکتے لیکن آپ ہمیشہ اپنے بچوں کو dependent مد کر دیجی کہ جو سکھا دیا وہ ok ہے ہمارے میں invest کیا جی بلکل سکتے ہر چیز اس ٹائم پہ چیز بہت ہی چیز نہیں رہی کچھ ٹیجرز ہیں لیکن آپ ٹوکھلی ڈیپنڈنٹ مد ہوجائیں ٹیجرز کے پر اور جی باہر کے ملکوں میں ٹکنالوجی ان کو دکھائی جاتی ہے اسفرائیل کی بڑا بڑا چھوٹا سمول گئے وہاں پہ جب کوئی خاتون امید سے ہوتی ہیں تو گورنمنٹ ریسپونسی بلیٹی ڈھاتی ہے کہ یہ جو ننہ منہ فرشتہ یا منہ پری جو بھی آرہی ہے مہزد کے ساتھ لوگ کہیں کہ وہ یہودی ہیں اور آپ ننہ منہ فرشتہ پری ہو دیکھیں میں ہمانیٹرین گراؤنڈ پہ بات سمجھ لیں ہاں تو آرڈینس پریز اس بات کو سمجھی گا میں مسلمان ہی لیکن میں اچھا ہی کے بہا پر بات چیزوں کو پھر بات پتہ نہیں کہاں چلی آتی ہے تو وہ اس چیز کے اوپر اتنا اس کی کرتے ہیں کہ یہ یہ ویلیو بیشن کرے گا ہمارے سکولز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور پیرنٹس جی وہ کہتے ہیں بس سکول چلا گیا پھر اکیڈمی چلا گیا تو ان کی زمینداری ختم تو ایسا تو کچھ نہیں ہے ہاں یہ چھوٹے بچوں کو یہ تکنالوجی اس لیول پہ جب ایک دو تین چار سال کے اتنا ابھی مد دکھائیے کیونکہ وہ اسی چیز کے رہ جائیں گے میرا بیٹا ہے تو کیا مجھے ابھی اس کا youtube چینل بنانا چاہیے کیونکہ 20 سال بعد چھوٹے ویڈیوز بناوں گا وہ احمد شانی ہے پیچھے دیکھو پیچھے والے جو بھائی سال ہیں لیکن یہ بات سائکالوجس بھی کہتے ہیں کہ بچے کو اپنے آپ کو ایک توپ سی چیز سمجھ کر لیتا ہے فیم کی دنیا میں اور ریالیٹی حقیقت اور وہ حقیقت والی زندگی اور ریال والی زندگی ریال میرا بیٹا محمد عددل میری رسپانس بلیٹی ہے کہ میں اس کے لیے دیکھنے کس سکول میں جانے چک کرنے چیز پڑھا رہے ہیں یقین جانی میرے بچے ہیں میں 2-3 کلاس کے بچے ہیں در سے کوئی کام کرانا چاہوں تو جب تک میں اس کے اوپر مسئلت رہوں گا وہ در سے کام کرتا رہے گا اگر میں فرین لی رہ کے اس کو پیار سے چیز سمجھا دوں اس چیز سے شاک ہو جائے تو میں ہوں سر پہ نہ ہوں وہ اپنا کام سیدھ کرتا رہے گا تو سکول میں تو ہم کچھ ہی نہیں کر سکتے کالجز میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ فس پری میرکل ہے انجنیرنگ ہے آئی کام ہے آئی سی 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 لگو سی سی نہیں ہے پاکسان میں ابھی تک میرے نالج میں ابھی تک ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جو ڈیجیتل مارکٹنگ کی کوئی ڈگری چھوڑے جس کے ڈیجیتل مارکٹنگ کا کوئی سبجیک ہو تو کچھ بھی نہیں میں خود کرنی تھی پی میں کرنی ہیں مارکٹنگ میں سرچ کرتا پاکسان باہر ہے باہر ایم فل بھی ہے ایم 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 مارکٹنگ مارکٹنگ اور دیکھیں یہ آپ کا فیوچر ہے اس کے اندر پھر آپ ایم آتی آتی ہیں وہ آتی کرتے ہیں میں نے ایک کوش کرنا تھا اس یو ان کونٹ مارکٹنگ میرا vision تھا چھ مہینے کا کوش سا اس کو منڈی کیا جائے بی بی ایم بی ایم 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 بی بی ایم بی سی ایم بی ایم بی 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 ایم بی بی ایم بہت زبردست ایم بی 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 ایم بی بی شیئر کیا تو سر اسی سے ری لی ایم 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 میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں سر اگر ایسا ہو جائے کہ ہمارے سکول جو ہیں وہ شروع سے جیسے ایک بچے کو سر چھ ساتھ سبجیکٹ دے دی جاتے ہیں اور جب تک وہ مطلب کہ اہم نہیں کر لیتا اسے چھ ساتھ بکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے مستر کی تو ایک بات علیدہ ہوگی ہم بیچلر سکھ کرتے ہیں پاکستان میں سر انہیں مسٹر کنفیوز بنا دیا جاتا اردو دے دیں اس کے علاوہ کوئی ایسی سکل دے دیں جس پر وہ فوکس ہو جائے اور ایسی دو چیزوں کے اوپر وہ فوکس کرتا 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 ہے بجائے اس کے کہ ہمارے جو ایسی سکولنگ دور جو ہے وہ دس سال بعد بندہ میں کہتا ہوں کہ ایسا کوئی میسٹر کنفیوز بن کر نکلتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتی ہے میں جاؤں کی در اچھا امیر بھائی میں آپ کی بات سنہ سو پرشن اگری کروں گا مجھے ایک بات بتائیے FSE میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا میسٹر چپس والا ایک سبجیکٹ انگلش پہ جب میں پڑھا تھا تو میں نے اپنے سر سے پوچھا تھا سر جی یہ کیوں پڑھ رہے ہیں مجھے پیپر بھی میرا ہوگا تو ایک بزرگ ہے ان کی کوئی love story ہے کہ محترما کی love مجھے بھول گئی ہے کیوں پڑھ رہے ہیں اس کیا میری life میں مجھے اس سے کیا سیکھ کے جب پہ میرا کیا impact آئے گا میری نوکری پہ کیا مینے کوئی آگے جا کے love affairs کرنے بڑی سیدھی سی بات ہے میرا تو بھی تعلق نہیں اس چیز دیکھیں اردو بڑی بول نی ہے انگلیش بڑی بول نی ہے chemistry کیونکہ میری فس پری میڈکل ہے میری matriculation میری sciences کے ساتھ ہے maths اور سائنس 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 کیونکہ بیو فیزکس کام آئی بیو جو پرانے animal kingdom ہو گئے ٹھیک ہے frog رانہ ڈگرینہ کہتے ہیں homo sapiens کہتے ہیں یہ کہتے ہیں croc کو کچھوا کہنا پھنا مینڈر کو کرایا گیا چلے یہ سمجھ جاتی کہ جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں وہ سمجھ جاتی ہے لیکن mr chips کی کیا logic تھی وہ مجھے کسی بھی angle سے سمجھ نہیں ہے ہاں اس کی جگہ پر اگر آپ نبی کریم صلی اللہ 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 سلم کی مہات تیبہ کے بارے میں ان کی سیرت کے بارے میں اس کے اندر آپ کی لائیو سے مارکٹنگ بیجیٹل مارکٹنگ کاسٹمر سرورس لیڈ جنریشن سیلز ہر چیز کا میسیج ملتا ہے کیوں کیونکہ ان کا فوکس ہے اخلاق کے اوپر زبان کے اوپر اگلے کو سمجھو اگلے کی دکھ سمجھو اگلے کی تکلیف سمجھو کوئی مشرہ مانگے تو ایسے مشرہ دو جیسے سگے بھائی کو دے کیونکہ مشرہ جی سونے تا نووی صلی اللہ 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 بھائی 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 وہاں سے خیل ہو جاتے ہیں کہ بھائی صاحب پر آتے ہیں یہ تیاری کراتے ہیں اپنے ساتھ سے اور وہی بچے آپ کے آرمی میں یا گورنمنٹ جوپ پر جا کے لگتے ہیں اور انہوں نے یہ کامشہ کرنے کے بعد یہ سیرت انبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بک انہوں نے جب اس کو حتم کر کے یہ کر دیا دیکھیں اب یہ چیز پتہ گیا ہے اب یہ چیز آپ اور میں سوچیں گے ہمارے پاس اسے چھتیسو آئیڈیا جو ہم دسکس کرتے ہیں لیکن یہ چیز تو ہوں گا یہاں پہ گورنمنٹ کی رسپانسیبیلٹی اور اس کے نیچے آپ کے جو ایڈیوکیشنل جو منسٹرز ہیں یہ ان کی رسپانسیبیلٹی ہے ہم نے یہ دیکھیں میں بچپن سے کہتا ہوں آج بھی سوچتا ہوں what is the criteria to become the president of Pakistan what is the qualification what is the basic qualification to become the proud minister of Pakistan MPM میں نے بننے کا criteria کیا ہے political science کی کوئی ڈگری ہونا ایڈیوڑی تو ڈیفینٹل ہوتی ہوگی نا اس کے لئے اگر میں انہوں میں آز رہے میں بات کروں اگر مجھے digital marketing manager کے جب کے لئے پھائے کروں تو اللہ دیگری ہے تو انہوں میں بہر کم اگر میں نے میٹرک سے لہو پاس بھی پیلے اگر میں ممیٹر اور اے امپ اور جو بھی ہے تو ہم نے سٹندرڈ ڈیفائن کرنے ہیں we need to set some benchmark آنے والی یوٹ کے لیے جیسے آپ نے بات کی جیس سکولز میں بجیٹر مارکٹنگ چھوڑے کممیونکیشن سکلز ہاو ٹو کممیونکیٹ یہ ایک سبجیکٹ آ جانا چاہیے بی بی میں میں نے پڑھا تھا سبجیکٹ بی بی میں سبجیکٹ سے بی بی ایم بی میں سبجیکٹس ہیں ایسے دیٹر ایسن کے میں نے ایسے پری میڈکل سے میں آ گیا تھا بی بی ایک اندر میرا انمیشن بھی ہو گیا تھا اور میرا دام آیا گیا تھا پیسے بھر ہوئے تھے اور وہاں چلے جانا تھا اور میں نے ڈاکٹر بن جانا تھا ابو کی طرح لیکن انٹرسٹ نہیں تھا مجھے لگا کہ بہتر کچھ اور ہے کیونکہ ابو کو پوری لائف دیکھا ڈاکٹری بہت اچھا پیش ہے اگر آپ ایمانداری سے کریں تو اب وہ چیزیں نہیں رہی چیزی سے بات ہے چھوڑی کے نیچے جو آ گیا جتنی دیر تک آ گیا کچھ آئے زندہ ہے وہ مر گیا آپ نے بنانے تو اس کے لیے اگر میں یہ کہوں نہیں کہ ہم سارے مل جائیں ٹھیک ہے تو میں مانتا ہوں کچھ میں نہیں رگیا لوگ کہیں گے بھائی یہ کیا بات ہے مجھورٹی آئیز آثورٹی نہیں کیونکہ جب تک ہم سارے اپنے گھر سے شروع بات نہیں کریں گے اگر امیر بھائی اگر شادی شدہ ان کے بچے ہیں یہ خود سے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے دیکھیں بچے کو تو کچھ نہیں بتا ہم کسی پہ مسئلت نہیں کریں گے کہ ڈاکٹر بن انجنیئر بن we need to evaluate کہ بچے کا انٹرس کس طرح ہے کبھی کبھی بچہ کہتا ہے جی مجھے کرکٹر بن ہے مجھے فٹبالر بن ہے مجھے فٹبالر بن ہے مجھے فٹبالر کا بڑا شوت تھا میں سوچتا تھا میں فٹبالر بنوں گا پاکستان میں سکوپ ہی نہیں ہے پاکستان کی کوئی ٹیم نہیں ہے ایک میرا دوستر اس نے الیکٹرکل انجنیئرنگ کر لی اور میں نے کہا یار اس کو الیکٹرکل انجنیئرنگ اس نے کر لی ہے پاکستان میں تو نوکرییں نہیں ہے گورمنٹ جاب تو ملنی نہیں ہے پرائی بڑ بھی نہیں ہے ایک بچہ وہ کہتا ہے کہ سر میں نے مکانیکل انجنیئرنگ کرنی ہے مجھے بڑا شوق ہے بیٹا جا کے چیک کرو نوکری ملے گی یہ تو دیکھیں آئی ٹی میں چلے جاؤ میں نہیں کہتا مارٹنگ میں جاؤ آئی ٹی کے آئی سی ایس کرلو بی سی ایس کرلو سوفٹ انجنیئرنگ کرلو انگلیش سبجیکٹ میں کرلو کچھ اردو میں کرلو اسٹامیت میں کرلو بی بی بڑایا مات جاؤ کچھ ایسی چیزیں کرو جو بھی کرو جس گوڑ گوگل پر تینے سکوپ چیک کرو اس کی جوڑز دیکھو مارکٹ میں ہے کے نہیں اب آبیسلی جب بچہ ماتھک میں ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا جہاں پہ ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے آئی رمیمبر میرے بینٹس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کھر اس کا ایسی پری مدیکل سے کہیں انٹرسٹ اور کہ جا رہا ہے ٹھیک ہے میرا انٹرسٹ سا پریزنٹیشنز کی طرف جاؤں کچھ نا کریٹیویٹی کی طرف جاؤں مجھے تو نہیں بتا بی بی اس ٹویم تھا کہ نہیں تھا میرے فادر میرے بڑے مامو وہ بیٹھے انہوں نے سرچ کیا مجھے بتایا گیا کہ یہ آپشن ہے یہ آپشن ہے یہ آپشن ہے میں یونیورسٹی کیا میں نے بی بی کے سبجیکس دیکھے اور میں نے بڑی سپردستیر ہے اب آگے میں نے اپنے آپ کو ایسپلور کیا میں نے اپنا انیویسٹ کیا دیکھیں جی آپ انتظار کرتے رہیں کیا کوئی یونیورسٹی بچے کو ورڈپریس کی ویب شیٹ بنانا سکھاتی ہے کیا کوئی یونیورسٹی آئیویس کی انڈرویڈ کی آب بنانا سکھاتی ہے تو پھر وہ کس کسند صوف انجنیئر بن کے نکل رہا ہے بھائی صوف انجنیئر اگر 20 کلات رویڈ کی ڈگری ہے پرائیوٹ کی وہ صوف انجنیئر جب بن کے نکل رہا ہے اس کو انڈرویڈ آب بنانا نہیں آتی اسے آئیویس آب بنانا نہیں آتی اس کو ڈیٹا پیس کا نہیں پتا ہینڈز آن ایکس پیننس نہیں ہے اس کو ویب شیٹ بیسک نہیں بنانا نہیں آتی میں مانتا ہوں آئی اگری انسیٹیوٹس کا کسور ہے وہ پیسے بنا رہے ہیں لیکن میں ایم بی مارکٹنگ کیا میں چلی آن لین پروجیک کرتے کرتے یونیورسٹی کے ایم بی کرتے 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 میرا کام بنانا نہیں ہے ایم بی مارکٹنگ گرات ہاں میرا چار پچا جی پی میری سکولرشپ میری میری اوارڈ میری مائی ٹیچرز شاہدین کو نہیں بتا کس کا اپلا اس ہے کتنے گریڈ ہیں چار پچا رہے ہیں یہ پتا ہے جب بھی عمر فہیم صاحب آتے نا وہ کہتے ہی پریزنٹیشن دینی ہے سر سٹیج پہ بلا دیں میں سلائیڈز بناوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا میں سلائیڈز میں کوششن کے ڈالتا ہوں کہ آئیں مجھ سے کوششن پوچھیں میری گروپ میں کہتے ہم بھائی تجھے آتا ہے تو ہم پریزنٹ ہم جاتے ہیں تو ہم کام پر ہوتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا پوچھیں گے ڈر بھی بڑا ہوتے پتہ ایسے آپ کے دوست ایسے میں جا کے سلائیڈ ڈال دیتا تھا لو بھئی پوچھو questions سوٹ انیلسی سیجئے آپ کی strengths کے ہیں آپ کی weaknesses کے ہیں opportunities کے ہیں میری weakness جب میں نے کسی کو دیکھا کوئی مجھے کہہ رہے ہے تو اوپر جا میں تجھے سوال پوچھوں گا چھوڑو مونی ترے مارک سکڑیں میرے اچھا میں نے اس چیز کو strength میں convert کر دیا میں نے خود سے ڈال دی چلو پوچھو میں نے میر بھائی سے کہا جتنا آتا ہے بتاؤں گا نہیں آتا تو آیا نہ ہونے تیس بہت خوبصور سر بڑے بہترین انداز کے اندر آپ نے کو ڈسکرائب کیا ڈیفین کیا اچھا سر اب بتائیے کوئی سی پانچ ایسی ڈیجیٹل سکلز بتا دیجئے جو آنے والا وقت جس کا سکوپ رکھتا ہو جو ہماری خواتین بھی جس کو سیکھ سکیں اور نوجوان ہیں وہ بھی سیکھ کر اپنا جو ہے اپنا فیوچر جو سے سی کر سکیں اور اپنے آپ کو سٹیبل کر سکیں اچھا جب ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کی بات کرتے نا تو سب سے ایمپورٹنٹ ایک چیز ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ ہے جی انفرمیشنل ورڈ ڈیٹا اور انفرمیشن یہ پرائس لیس ہے ٹھیک یہ آڈیو کانٹنٹ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کانٹنٹ اگر امیر بھائی نے کوئی لنک میں ڈیسکرپشن ڈالی یہ ہمارا ریٹن کانٹنٹ ہے تو ہر جگہ جو چیز گھوم رہی ہے وہ آپ کانٹنٹ گھوم رہے تو سب سے پہلے آپ کی سکل یہ ہے بھائی ڈالی بچوں کو نہیں آتی وہ سمجھتے ہیں کہ dot کسی کو ڈھونڈ لیا facebook پہ میرے نام سے مجھے ڈھونڈ لیا google میں جا کے میرے نام سے مجھے ڈھونڈ لیا تو ہم نے ریسرچ ڈیو لیا سمجھا سمجھ ریسرچ ڈیو ڈیو میں آن لائن سیلز لیڈ نہیں آن لائن سیلز جس کا میں نے پروو بیٹ آج کیا ہوا اور میں نے کوئی آٹ نہیں چلائی ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ کی نو مہینے کسٹمر کے ساتھ مات 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 رہا کیا چاہتے ہیں سمجھنا چاہ رہا تھا کیا چاہ رہے ہیں وہ ساری چیز کرنے کے بعد ویب سیٹ پر ایسا کانٹینٹ بنایا پروڈکس کا ایسا کانٹینٹ بنایا بلوگز ایسے بنایا کچھ یوٹیوب کی ویڈیوز بنائی اب کارسٹمر جو ہے نا وہ اس کا سارا مسئلہ پین پوئنٹ سمجھ آ گیا تھا ہم صرف اس میں ویب شیٹ پر جانا ہے اور پریس کرنا ہے پروسس سیمپل سا ہے اور پریس ہو گیا بندہ چلا گیا پروٹک لگا دیا سرویس اچھی ہے ویلکم کول گئی ہر چیز گئی پھر پیسے لیے کچھ ایسے لیے کچھ ایسے ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ سب سے پہلے چیز ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے جی کانٹینٹ کانٹین اب اس پہ کانٹین رائٹنگ کے لیے کانٹ اپٹمائزیشن کے لیے میں کاؤں گا کانٹینٹ سٹراتجی دیکھیں امیر بھائی نے اگر یہ لکھا ہے نا امیر بھائی پاپکن والا اگر امیر بھائی اس چیز کو ایسے بتائیں گے نا یار کہ i have implemented a strategy i have implemented a keyword research strategy اس بات میں وزن زیادہ ہے اگر امیر بھائی 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 لگا کن اپنے حقوں کو اپنے آپ کانٹینٹ کے ساتھ ہاں آپ نے سلا اوٹ کسی کر لیا ٹھیک ہے یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے یہ کے لئے ریسرچ انڈ ڈیولپنٹ اپورٹڈ ہے اور اس کے بہر بڑے پیسے ہونتے ہیں بہر بہت پیسے ہیں کانٹینٹ بنانا سیگیا کانٹینٹ کیا لکھنا ہے اپنے میں لکھنا جان گئے ہو سرچ انجن اپتمائزیشن ایس ای او کانٹینٹ کسی ویب سیٹ پہ لکھا ہے کسی سوشل چینل پہ لکھا ہے کسی یوٹیو ویڈیو پہ ڈالا ہے کچھ ڈالا ہے بنا دیا پبلش کر دیا اب آپ نے اس کو لوگوں تک پہنچ رہا ہے فریوے میں اب آپ نے اس کو اون پیج ایسی ہو ہے ٹیکنکل ایسی ہو ہے آف پیج ایسی ہو کانٹینٹ ایسی ہو ہے یہ چیزیں ایمیج ایسی ہو ہے ویڈیو ایسی ہو ہے ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنا کانٹینٹ لوگوں کے سامنے لے کے آنے جن چیزوں پہ وہ سرچ کر رہے ہیں یا ان کا انٹرسٹ ہے ایسی ہو کی میں نے کل بھی بتایا تھا سرچ انجن جنرل ویب سیٹ پر جاؤں ٹیک ہے آج سے ڈیرڈ دو سال پہلے انہوں نے جو سالری لکھی ہوئی تھی ایوریج سلی جس کا تین سے چار سال کی ایکسپرینس ایسی ہوگا یو ایسے میں چھے لاکھ رپیہ پاکستانی کرنسی میں وہ دیتے ہیں پر منت چھے لاکھ رپیہ مجھے مجھے بیٹ ڈاٹ کام سے خود ہی آفر آئی ہے کانٹینٹ کانٹینٹ مارکٹنگ مانیجر ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ مہانہ ریموٹ جو اور سارا کانٹینٹ کی جوہب ہے ساری ریسرچ انڈیویلپمنٹ ہے ساری ایسیو ہے یہ چیز آپ کو آنے چاہیے اس کے بعد آپ کے سوشل میڈیا مارکٹنگ سوشل چینل سارے آپ کے ایمپورٹنٹ ہے یہ آنا چاہیے آپ کو ایمیجز اپلوڈ استعمال کرنے کے لیے نہ کریں میں اور امیر بھائی جو ہے آپ سے ایک سیشن کر رہے ہیں آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں ہم فیس بک اس لحاظ سے استعمال کر رہے ہیں اگر میں بھی شروع جو تصویریں ڈالنا دوستیاں کرنا یہ کرنا وہ کرنا اور بھائی ایک اور ایمپورٹنٹ بات فیس بک سے یاد آیا ہشان سرور بھائی نے بھی یہ بات کہی ہے میں بھی کہہ رہا ہوں بھائی خدا کا واسطہ ہے جیسے آپ نے ٹیک ٹاک کو استعمال کیا ہے نا فیس بک ریلز کو ویسے استعمال مت کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ فیس بک ریلز سے آپ کتنا بیمیفٹ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے آپ نازیبہ کانٹینڈ ڈال رہے ہیں ریلز کے اوپر سستی شورت کے لیے اور آپ سوچ نہیں رہے وہ کل کو آپ کو ڈامیج کرے گا آپ کی آنے والی نسلوں کو ڈامیج کرے گا میں نے بھی دو تین ٹیسٹنگ ضرور کی ہیں ریلز کے اوپر لیکن میں نے کوئی نے کوئی نیا پے کا جو ہے ایک ایشو تھا اس کی ویڈیو بنا کے میں نے سکرین ریکارڈ جبکے ڈال دی تو ریلز کو استعمال کریں سوشل چینلز کو کس طرح استعمال کرنے لینکڈین لینکڈین پروفائل آپٹمائزیشن اگر آپ کو آ جاتی ہے جس میں میں نے بڑی ویڈیوز بنائی ہے آپ یہ سیکھ لیتے ہو تو بھائی پانچ دو ڈالر میرے حال سے اسی سے پچاسی ہزار روپیا بناتا ہے تین دن میں اگر آپ گھر بیٹھے بیٹھے اسی سے پچاسی ہزار روپیا صرف لینکڈین پروفائل آپٹمائزیشن سے کمانے جس میں زیادہ اوکھا کام نہیں ہے تو آپ کو اس میں کچھ بڑا نہیں میں آپ کو سچی بول رہا ہوں جو چیزیں میں نے لینکڈین پروفائل کی آپ لوگوں سے شیئر کی ہوئی ہیں میں نے پانسو پانسو ڈالر کمائی ہوں اس کے اوپر گوروں سے میں نے تو آپ لوگوں سے فری چیز شیئر کی ہے میں مانتا ہوں فری کی قدر نہیں ہے میں حقیقت بتا رہا ہوں میں ہمیشہ سورسیز بھی شیئر کرتا ہوں میں وہ جب تک خود پر چیز ایکسپرینس نہیں کرتا سو پٹھنڈ رڈ نہیں جاتا تب تک بات نہیں کرتا میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں در دیو بھائی یوٹیو بھائی وں سے آپ ستار بھی بن سکتے ہو یوٹیو سے راک ستار بھی بن سکتے ہو یوٹیو سے سپیکٹر بھی بن سکتے ہو nelے کے پاس ورنو اور یوٹیوپ سے ہی نحشان بھائی کی باتSho دلوں میں اترنا دل میں اترنا دل سے اتر جانا دلوں میں شادت ہوں تو یوٹیوپ سے ساری چیزوں سے اور اپنی زبان سے اسے ہمیہ کمیونکیشن سکل کے نام پہ کہہ دیں گے دی اب دل میں اتر بھی سکتے ہیں دل سے اتر بھی سکتے ہیں یقین جانئے اگر ایک بچہ مجھے فون کر کے کچھ پوچھتا ہے رانڈم کال اٹھاتا ہوں اس کو پندرمنٹ دیتا ہوں یا بیش منٹ دیتا ہوں یا آدھا گھنٹہ دیتا ہوں یا چالیس پندرمنٹ اور اس کے بعد اگر وہ مجھے میسج کر کے کہتا ہے عمر بھائی میں ہر نماز میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں ہر نماز میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اب ایک کروڑ پہا مہینہ گھر بیٹھے بیٹھے کماؤں یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میں قسم نہیں کھاتا لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا قسم کھانا گناہ میں صحیح کہہ رہو میں نے کچھ نہیں کیا کیا کیے صرف اس کی بات سنیے اگر کوئی کہے سر آپ کے وسیلے سے میرا میرا کوئی وسیلے میں بہت گنے گار ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میں نے انہوں نے بھی قریک کیا کہ بھائی میری واطنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اگر کوئی کہے سر پیڈ ٹرینر جیسا سمجھاتے ہیں آپ اس سے بہتر سمجھاتے ہیں اگر کوئی کہے سر آج جیسا آپ جیسا انسان آج سکر دیکھا اگر کوئی میری والدہ کے لئے دعا کرتا ہے کوئی میرے والد کے لئے دعا کرتا ہے کیا صرف ایک سے دو منٹ اس کی بات سنی اس کو پھر سمجھایا تو یہ کامیابی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو کہہ رہا ہوں پیسے کمانے سے زیادہ اچھی ہیں یا پیسے آپ چھوٹے سے کمان لوگے جگہ یہ فری کی چیز آپ امیر بھائی فری کی چیز مجھے ایک چیز پتا چلی کسی نے مجھے کہہ لیجے کہ ایک چیز دی ٹیسٹنگ کے لئے اگر بھائی آپ کہہ تھا پرموشنل واؤچر مجھے ملا اگر بھائی آپ ٹیسٹ کریں کیسی چیز ہے میں نے تھوڑا سا اس پر کانشام کیا میں نے وہ چیز سات ہزار روٹے کی بیچ میں نے کہہ مجھے ایک اور دے واؤچر اور میں نے اسی واؤچر کو آٹھ ہزار کا بیچ دیا اور وہ کیسے بیچا ہے یہ جو ساری پانچ سے چھے چیزیں بتائیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور پیشنس مہت ضروری ہے ہماری یوز کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ کو کسپن کلیر پتے ہیں جی وہ مجھے پتہ ہے میں نے وہاں جانا ہے پہاڑ کی چوٹی نظر آ گئی ہے میں نے وہاں جانا ہے لیکن درمیان میں جو اتنا بڑا پہاڑ کا جو وہ مائس ہے نا وہ جو پورا کھڑا ہو گئے جس کا ہم کہتے ہیں نمبر افی ایئرز جس ہم کہتے ہیں ایکسپیڈنس ہمیں وہ نظر نہیں آتا میں نے بیس ہزار سے نوکری شروع کی آج سکس پیجر سالری گھر بیٹھا کم آ رہا ہوں سکون سے کام کروں تو جاتے سارے تم میں ایک لاکھ پہ نہیں لگیا یا جاتے سارے دو لاکھ پہ نہیں لگیا یا ڈیل لاکھ یا اسی ہزار یا نبے ہزار نہیں لگا بیس ہزار سے شروع کی دستہ پتہ تھا کہاں جانا ہے مجھے ایسا کام کرنا ہے کہ بھائی یہ نہیں کھلا آج آپ دیکھیں انفوجنٹلی سیلز میں کیا ہو رہا ہے ہم ہاتھ پہ لارہے ہیں میرا ماننے اگر کسٹمر کو سمجھ جاؤگے سٹی پی سیگمنٹیشن ٹارگٹنگ پوزیشننگ اچھی کر لوگے کسٹمر کی نیٹس کو سمجھ جاؤگے کسٹمر خود چل کے سامنے سے آپ کے پاس آئے گا آپ اس میں آرڈر بھی دے گا اور آپ کا رکرنگ کسٹمر بھی رہے گا اور ایک چیز آپ کی اور ہے یہ تو پانچ سکلز تھی دو چیزیں اور ہیں جو پچھے آن لین پیسے بھی کمانا چاہتے کیونکہ یوٹیوب سے آپ آن لین پیسے کمانا سکتے ہیں لیکن میں اگر آپ کو حقیقت بات بتاؤں اگر ایک ہزار سبسکرائبرز ہیں اور کچھ سچی بتا رہا ہوں زیادہ آرنگ نہیں ہے میں حقیقت بتا رہا ہوں یہ لاکھوں کروڑا روپیہ کمانا جاتا ہے یہ لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے لمبا ہی پروجیکٹ ہے فیس بک کے پیج منٹائز ہو رہے ہیں اب وہاں پہ ہو رہے ہیں وہ ویڈیو سے چل رہی ہیں اب ان سے پیسہ بنا رہے ہیں ہاں فیس بک کے پیج اگر کانٹنٹ اچھا ہے تو تھوڑا تائم لگے گا پیسہ بننے میں لیکن ایک دفعہ جب آپ کا کانٹنٹ لوگوں کے دماغ میں آیسا آیسا بیٹھتا گیا بیٹھتا گیا بیٹھتا گیا پھر آپ کیسے وائرل ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے انسٹراغرام پہ منٹائز ہے اس میں آپ کس ایسا آفیلیٹ بن کے لوگوں کی جو ہے پروڈکس کو جو ہے ان کی سرونسیز کو جب آپ پروڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دراز کے افیلیٹ پروڈرامز ہیں ٹھیک ہے آپ اس پہ جا سکتے ہو فری لانسنگ پاکستان ایک سو اٹھتیس وے نمبر پہ تھا جب کرونا آیا اور کرونا آنے کے دو سال پہ پاکستان تیسے نمبر پہ پہلے پہ میکسکو ہے یا کینیڈا یہ دو ملکویں ہیں یو ایس امریکہ نہیں ہے میکسکو یہ کینیڈا ہے اور آپ کو سچی بتا رہا ہوں اگر آپ کو کام آتا ہے تو یو ایس اے میں لوگ اب پریفر کرتے ہیں پاکستانیوں سے کام کرانا انڈینز ہم سے بہت آگے ہیں ہم کپیٹ نہیں کر سکتے بڑی سی 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 بانتے ہم بائیس کروڑ ہیں ہم اگر بائیس کروڑ ہیں وہ ہم سے ڈبل بھی نہیں وہ پانچ گناہ بڑے ہیں لیکن ان کے جو ایڈوکیشن سسٹم جو بات کر رہے تھے ان کے ایڈوکیشن سسٹم میں چیزیں ہیں وہاں ایڈوکیشن کیسے دی جاتی ہے میرے والے محترم جب مجھے بائیلوجی کی کچھ چیزیں پڑھایا کرتے تھے وہ مجھے یوٹیوب سے وہ ویڈیوز دکھا کے کونسپس کلیر کراتے تھے ہمارے سکولز میں یہ چیز نہیں ہے آپ کے لئے سکولز کو کیسے ریویم کریں انڈینز دیکھیں انڈینز کے کوئی لیڈ سکول کو یہ ہے میں آٹ دیکھ رہا تو وہ ٹیکنالوجی اپنی کلاس میں سکینز لگی ہیں بچوں کو کونسپس سمجھا رہے ہیں ہمارے اگزیس کرتی ہے ہم یہ چیز نہیں کر سکتے ہمارے پاس اس سے پہلے ان چیزوں کو سمجھنے والے ٹیچرز ہونے چاہیے جن کی پراکٹس ہو ٹیک ہے تو فریلانسنگ میں جائیے ٹیک ہے اور آرڈر کیوں نہیں آتا آرڈر کیسے لیں تو بھائی کمیونکیشن سکل صرف ایک چیز کمیونکیشن سکل پروڈک نولیج ہونا چاہیے ٹیک ہے اور ایک دوسری چیز ایک نہیں آگئی ہے میں فریلانسنگ کہتا ہوں یہ کبھی آگے پیسے کبھی نہیں آئے ریموٹ جوپس کیجئے میں نے ایک ویڈیو میں پریکٹیکل دکھایا تھا کہ میرے خیال سے سکھ ہنڈرڈ پلس ایسیو کی جوپس ہیں صرف یو ایسے یوکے میں تیس ہیں دوبائی میں تین چار ہیں پاکستان میں تناہ انہیں برابر ہیں لیکن یو ایسے کی مارکٹ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یو ایسے والے پریفر کرتے ہیں کیونکہ کچھ پاکستانی ہیں میں بھی جب کام کرتا ہوں امریکل سے سب کام کرتا ہوں ہم اپنے ملک کو جب میں ریپریزنٹ کرتا ہوں نا وہاں پہ دیکھیں اس سے کیا فائدہ ہو تھا میں ایک برچ بنا رہا ہوں اگر کل کو مجھے کوئی دیکھتا ہے یار یہ بچہ ٹیلنٹیڈ ہے ایسیو میں فرانی چیزوں نہیں تو ہاں اب چونکہ مجھے اتنا ٹائم وہاں پہ ہو گیا کام کرتے ہوئے میں اب مینجمنٹ کو یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میری بیٹیسین میکنگ میں میرا رول ہوتا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بندہ میں اسسسٹنٹ کے طور پر رکھ سکتا ہوں حالانکہ ساتھ سال میں میں نے کبھی اسسسٹنٹ نہیں رکھا اس لیے نہیں رکھا کہ در لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں اس چیز کو ایکسی کیوٹ کرے گا ویسے کہ نہیں کرے گا میں اپنی سٹریٹیز رسپانسبل ہوں تو جب آپ ریموٹ جاپ کرتے ہیں آپ اپنے ملک کو ریپیٹرنڈ کرتے ہیں انگریز یہ بات کہتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں دل کتنا بڑھا اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اگر کام آتا ہے تو باہر دیکھو باہر جانا کیوں ہے اپنے ملک کو چھوڑ کے کیوں جانے بیٹھے بیٹھے وہ کیا تھا وہ منو سلوہ اوپر سے آتا تھا منو سلوہ بنا بنا اوپر سے آتا تھا یہ کیا ہی جانی ہے میں آج آپ کو سچی بتاؤں ریموٹ جو بھی نا اللہ تباریک وطالہ کی طرف سے منو سلوہ ہی ہے آپ اگر گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے بھائی دو لاکھر بیٹھر کمہ رہے ہونا سکون سے کام بھی آتے ہر چیز آتی ہے فاملی کو ڈائم دے رہے ہو تو یہ منو سلوہ ہی ہے لیکن لیکن محنت آپ کی اپنی ہے امیر بھائی محنت کر رہے ہیں امیر بھائی اپنے ویجن پہ قائم ہے اپنا ویجن بناو اس کے لانٹرم گول ڈیفائن کرو اس کا شورٹ ٹرم گول ڈیفائن کرو زندگی میں کرنا کیا ہے امیشہ ایک بات کہتا ہوں میرا یقین اس بات پہ ہے آپ سب لوگوں کو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سکل سٹ ادا کی ہے جس میں آپ مجھ سے سو گناہ بیتر ہیں ایک چیز میری ہے جس میں میں آپ سے سو گناہ بیتر ہوں فرڈ زمپل امیر بھائی پاپکن جو نیش ہے اس میں مجھ سے سو گناہ بیتر ہیں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے بڑی سیدھی سوا ہاں میں سیکھ لوں میں پھر بھی ٹائم لگے گا اس لیل تک نہیں پہنچ سکتا میرا اگر دیجیٹل سٹریٹیجز میں اس میں سو گناہ بیتر ہوں تو امیر بھائی اور میرا تو ڈریکٹ کمپیٹیشن ہے ہی کوئی نہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی دس کمارے تو ہم اس کو دیکھ کے نہ ہوئے کوئے کوئے دس کمارے تو میں کمارے بھائی اس سے کمپیٹیشن نہیں ہے وہ پنجابی میں کہتے نا کہ اگر کسی کو کپی مت کیجئے اگر کوئی چیز میری لئے کام کر گئی ہے ضروری نہیں ہے وہ چیز آپ کے لئے کام کر یں ہو سکتے کر لیکن کچھ نیا کر یں تو دریکٹ کمپیٹیشن نہیں ہاں پاسٹ میں آپ کیا تھے ٹھیک ہے انڈرسانڈ کیجئے اپنا پریزنٹ موجودہ اپنے پاسٹ سے بہتر کیجئے اور آنے والا فیچر اپنے پاسٹ اور پریزنٹ دونوں سے بہتر سر بہت زبردست بہت بنیادی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی سی جتنی بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کو گروہ کرنے میں اس کی تربیت کرنے میں آگے بڑھنے میں جتنی ہرڈلز اس کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری چھوٹی چھوٹی آج کے سیشن کے اندر آپ کے توصل سے وہ ختم ہو گئی ہے سر چھوٹی سب سے ایک بات کنا چاہوں گا امیر بھائی کو بھی میں ریکویس دینا چاہتا ہوں اور ہو سکتا ہے اس بات سے لٹری منٹو ورز ٹرینرز کا دل دکھ دیکھو بچو میں نہیں کہتا کہ آپ لگ ٹرینرز کے پاس مل چاہو میں کبھی بھی بھی کسی کسی کو صحیح غلط نہیں کہتا یہ میرا کام نہیں ہے لیکن میں ہر بچہ جو مجھے فون کر کے کچھ پوچھتا ہے اور جب کسی کسی مجھے دو ہزار چودہ اندرہ میں لیا تھا سام فن نوڈ فائف ہزار بائیس ہے چل در جب لیا تھا نا تو ماما اور پاپا کو پوچھا تھا چھوٹے سسٹر کو پوچھا تھا اپنے چھوٹے سے چھوٹے ڈسینز میں میں ان کو involve چھوٹے 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 ڈسینز میں involve کیجئے ان سے پوچھ یہ ہر چیز اب کہتا ہوں خدا پاک کی قسم پاک کہتا ہوں جو آپ کے امی ابو آپ کو گائیڈ کریں گے وہ عمر فہیم ایم بی ایم بی ہم شاید آپ کو بیزنس کے ایسپیکس بتا سکتے ہیں طریقے بتا سکتے ہیں لیکن جو پین آپ کے پیرنٹس لیں گے آپ کے بہن بھی دیں گے وہ کوئی نہیں لیں 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 لیکن آپ کو کسی مشکل کا سامنے نہیں آئے اور بھائی اگر کوئی کہتا ہے جب آپ کچھ اچھا کرنے جا رہے ہیں اور لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تنقید نہ دو question کی ہے اگر کسی نے تنقید کی میرے اوپر میں نے کچھ ویڈیو میں غلط بولی اس نے تنقید کی تو میری اگر مجھے لگے صرف ایمیج گندہ کرنے کیلئی کر رہے تو پھر کیا کروں گا اس کان سے سنوں گا اور اس والے کان سے باہر نکال دوں گا تنشن بھی نہیں ہوئے گی کیونکہ i don't believe in depressions tensions میں نہیں تو start connecting with your parents اپنے parents سے connect کیجئے سنیے زور سنیے لیکن ماں باپ سے پہلے discuss کیجئے یار ہینڈ فری بھی لینے جانے نا تو بتاؤ نہیں سکتے اللہ تبارک وطالہ کی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جو کہتے ہیں میری امت میری امت میری امت وہ کتنے خوش ہوں گے اور آپ اگر کسی کو ایک لفظ سکھا دیں میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں اللہ تبارک وطالہ آپ رزق کا زامن آج میں بیٹھا ہوں نا اگر امیر بھائی کا شکریہ نا نا مجھے بلایا آپ لوگ شکریہ آپ مجھے دیکھ جانتے بھی نہیں فون اٹینڈ کیا کریں میسیج پہ جواب دیا کریں کومنٹ پہ ریپلائی کیا کریں بڑے بڑے یوٹیوبر کو بھی کہہ رہا ہوں اگر کوئی پوچھتا ہے نا آپ کو بڑے بچوں کے میسیج دھائی مہینے سے آرہے ہیں سر وہ کومنٹ ریپلائی نہیں کرتے وہ نمبر دینا پسند نہیں کرتے نمبر دے دے بلوگ کر دیتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں ہماری یوٹھ اگر ہم نے نہیں سکھانا تو کس سکھانا سر امیزنگ سر ملینز ڈالر ایڈوائز ایک ایک لفظ سر زندگی میں امپلیمنٹ کرنے والا اپنی زندگی کا حصہ بنانے والا اور میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں سر ایک گھنٹہ ہو گیا آپ نے مجھے ٹائم دیا اور صحت کی خرابی اور پین کے دوران آپ نے مجھے ایک گھنٹہ یہ جو ٹائم دیا ہے انشاءاللہ دعا کو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو اس کی بہتر سے بہتر جزائی خیر عطا فرمائے جن لوگوں نے ہمیں دیکھا ان کا بھی شکر گزار ہوں سر بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا انشاءاللہ آپ سے سیکھتے رہیں گے ایسے ہی ملاقاتیں جاری رہیں گی آہ آہ اہندہ کسی وقت کے لیے تب تک کے لیے اجازت دیجئے سر بھی امان اللہ حافظ اللہ حافظ